بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد وعلا محمد وعلا محمد وعلا محمد اللہم بارک اللہم بارک السلام علیکم میری بہنوں پیاری پیاری بہنوں اور میرے سب فرنز میں جب درود شریف پڑھتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی ساتھ پڑھتے ہوں گے آج کی ویڈیو جی میک اپ کے حوالے سے ہے میری بہت ساری بہنیں مجھے سوال کرتی ہیں مجھے ایمیل بھی کیا کہ آپ ہمیں اپنا میک اپ بتائیں اور میک اپ بتائیں کہ آپ کیا کیا یوز کرتی ہیں تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کیا چیز کس طرح یوز کرتی ہے میں ڈیلی روٹین میں میرا بیسک اتنا ہی میک اپ ہوتا ہے اگر میں نے باہر نکلنا ہوں ہاں کئی کوئی شادی میں یا کوئی کسی ایونٹ میں جانا ہوں تو تو میں سے زیادہ میک اپ کرتی ہوں تو میں ون بائی ون آپ کو ساری چیزیں بتا دیت نہیں ہوں بیسک جو روٹین میں ہے اس کے لئے آئے کنسیلر ہے یہ جی اس کو ایریزر آئے کہتے ہیں یہ میبلن کا ہے یا ایم شور کہ آپ کو پاکستان میں آویلبل ہوگا نہیں تو اب تو آن لائن بھی آپ مگا سکتے ہیں یہ آپ مگا لیں آئی ٹریٹمنٹ ہے اور کنسیلر ہے اس کو ہنی کلر ہے اس کا میں تو ہنی یوز کرتی ہوں میرا کمپلیکشن اتنا چٹا نہیں ہے مطلب میرا گندمی سا کلر ہے تو میں اس کو ڈاک لینا پسند کرتی ہوں اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر میک اپ کر رہی ہیں تو اپنے کمپلیکشن کے حساب سے آپ چیزیں لیا کریں تو یہ اس کا ایک سپنج آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بڑا سوفٹ سا لگاوا ہے اس کو رام رام سا آنکھوں کے نیچے آپ لگا لیں تو یہ جو ہے نا وہ آپ کو یہ ہوگا کہ فائن لائنز نہیں آئیں گی ہم اگر کسی میک اپ آٹس کے پاس جائیں تو سپنج کے ساتھ وہ رگر رگر کے لگا رہے ہوتے ہیں تو یہاں کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے فائن لائنز آ جاتی ہیں ہم ایج بھی کر رہے ہیں ہم پیچھے تو جا نہیں رہے اور میری بہن بیٹی بھی چلتے ہیں آپ کر لیں اپنا گام ساتھ ساتھ ہی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے یہ چیزیں اچھے جی یہ کنسیلر لگاتی ہوں اس کے بعد میرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں دانے ہوں وہاں پہ بھی تھوڑا لگا لیتی ہوں اس کے بعد سٹوڈیو فکس میں use کرتی ہوں سٹوڈیو فکس اس کا نمبر ہے سی فور لیکن یہ میری سکن پہ سوٹ کرتا ہے میں ڈارک کلر ہمیشہ use کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑا ڈارک ہے مجھے لگتا ہے ڈارک کلر زیادہ صحیح لگتا ہے زیادہ رادہ دن لوکنگ چٹا اگر آپ تھوڑا سا اپنے کاملیکشن سے تو نہیں تھوڑا ڈارک ٹون میں میک اپ کریں تو آپ کا موں بھی پتلا لگتا ہے آپ کا موں موٹا نہیں لگتا اسپیشلی اگر آپ چبی ہیں تو چٹا میک اپ بلکل بھی نہ کریں اور اچھا بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے جی یہ سٹوڈیو فکس میں use کرتی ہوں مجھے اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر میں نے کسی پارٹی پہ جانا ہے یا کسی شادی پہ جانا ہے تو اس میں مجھے زیادہ کرنا ہوتا ہے تو میں پھر یہ کرتی ہوں کہ یہ سٹک ہے میں پاس ٹی وی کی یہ کرلن کی سٹک یہ اس کا نمبر ہے 303 اورنج سا اس کا کلر ہے صرف یہ ڈارک سرکلز پہ اور اس پہ لگا کے اس کے بعد میں یہ کرتی ہوں کہ یہ ہیلڈی سیرم ہے اس کا بورجوہ کا بورجوہ کا آپ یہ use کریں اور یہ آپ کو مل جائے گا پاکستان میں available ہے الفاتح میں میں نے دیکھا ہے اس کو یہ سکسٹین آرز تک کہیں آپ کو نہیں جاتا اور اس میں برید کر سکتی ہے آپ کی سکن بہت زیادہ میک اپ اپنے اگر زیادہ دیر تک کرنا ہے شادی پہ جانا ہے تو آپ کی سکن زرہ خراب ہو سکتی ہے تو آپ کی سکن آپ کی سکن آپ کی سکن اس کو یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ تھوڑی سی لیکوڈ فارم میں ہم یوز کرتے ہیں یہ اس طرح سے یہ کوئی بھی کلر جب آپ کسی دکان پہ جائیں تو آپ اس طرح سے میں آپ کی سکن کیوں پر دیکھ لیں یہ کیا کلر ہے اب یہ دیکھیں سیم کلر ہے پلیز دونٹ موموووٹ تے بل سیم کلر یہ مرے ہاتھ پہ آپ کو یہ دیکھیں میں نے مکس کیا ہے تو یہ سیم ہی لگ رہا ہے کوئی آپ کی آپ کیسکن ٹون سے مائچ کرنا چاہیے شو میں سکن یہ کرتے ہیں اور اس کے بعد سٹوڈیو فکس جو ہے وہ ہوتا ہے تھکی سٹوڈیو فکس پورے فیس اس کے اوپر studio fix کا نمبر بھی c4 میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے جی studio fix use ہو گیا اور اس کے بعد blusher جو بھی باقی آپ نے basic makeup کرنا ہے ٹی وی یہ stick جو ہے ٹی وی stick اس کو کہتے ہیں professional use میں basically use کی جاتی ہے pen stick لیکن یہ بڑی پرانا fashion ہو گیا ہو گیا ہے میری بہن نے بار بار مسلسل مجھے پوچھا کے اس کے بارے میں ضرور بتائیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کو اگر تو آپ professional makeup artist ہیں اور آپ کو brights بنانی ہے کیونکہ brights کا makeup بہت دیر تک چلنا ہوتا ہے اور آپ کو blending کرنی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رنگ بہت ڈاک ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا زیادہ fair کرنا ہوتا ہے یا دانے کو نشان بہت زیادہ ہے تو آپ نے اس کے لئے use کرنا ہے تو آپ use کر سکتے ہیں ورنہ کوشش کریں کہ it's out of fashion اب یہ use نہیں ہوتی کیوں use نہیں ہوتی بکہ میں نے موویز میں جب بھی یہ use کیا یہ بالکل skin کو block کر دیتی ہے آپ کو یہ skin کو oxygen نہیں مل رہی ہوتی تو جب آپ کو skin کو oxygen نہیں ملیں گی تو پھر آپ کی skin خراب ہوگی دانے ہوں گی جب آپ اس کو skin کو اتاریں گی آپ breathe ہی نہیں کرے گی تو اس لئے کوشش کریں کہ liquid bases جو ہے وہ use کریں اگر آپ یہ use کر رہی ہیں for instance کہ آپ کو اس کی عادت ہے یا پھر آپ bridewine نہیں ہے یا آپ کو زیادہ make-up کرنے کی عادت ہے اور آپ you're fine with the teeny stick تو پھر اس کے بعد جو ہے normally جو ہم use کرتے ہیں professionally یہ use کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ انڈین بیس ایک ملتی ہے جی اس کو کہتے ہیں waterproof pancake make-up اس کے brand کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی shop کے پاس جائیں تو ان کو کہیں گے انڈین بیس دیتے ہیں تو وہ دے دیں گے میں 28 number use کرتے ہوں again it's very dark یہ ہوتا professionally ہے کہ ٹی وی کے لئے یا پھر film کے لئے آپ نے use کرنا ہے یا پھر اگر normally آپ نے use کرنا ہے تو بہت loud make-up لگے گا یہ لگے گا کہ آپ نے make-up کیا آگا ہے تو اگر بہت ضروری ہے تو پھر آپ یہ use کر سکتے ہیں اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی I think 500 یا کچھ میں مل جاتی ہے آپ کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوسرا جو ہے ایک اور میں method ہی ہوتا ہے کہ یہ mac کی mineralized make-up جو ہے یہ بہت اچھا ہے skin کے لئے اگر mac اگر آپ باہر رہتی ہیں یا اگر یہاں رہتی ہیں تو mineralize کوشش کریں بکر اس سے skin جو ہے آپ کی بہتر رہتی moisturizer اس میں اگر آپ بھوپ میں بھی لگا کے نکل سکتے ہیں یہ again this is liquid یہ بھی میں بہت کام use کرتے ہوں مجھے صافت کرنا پسند ہے زیادہ کرنا پسند نہیں ہے اور می بہنوں نے کہا تھا کہ کچھ پاکستانی make-up بھی بتائیں جو سستہ بھی ہو تو یہ میں نے اس طرح کی cosmetic میں گئی تھی بتا نہیں کتنے کی تھی یہ میں نے مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے کٹھے make-up خریدا تھا تو یہ young skin کے لئے فاؤنڈیشن ہے یہ کوئی تووس برینڈ ہے mega cover اور بڑا اچھا ہے اس کو بھی liquid form ہے and it's not very expensive i think cheap ہی تھا 400 یا 500 کا تھا تو یہ آپ لے لیں اس کے ساتھ اگر آپ studio fix نہیں لے سکتے بکوز میں تو لندن سے لیتے ہوں تو میرا خلال میں اٹھائیسو یا تین ہزار کا یہ کامپاکٹ آتا یہاں پتہ نہیں کتنے کا آتا ہے یہاں سے میں نے نہیں گیا لیکن اگر آپ یہ نہیں لے سکتے تو اٹیوٹ کا یہ جو ہوتا ہے نا یہ face powder اس کو اٹیوٹ کا twin cake کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک sponge ہوتا ہے جو sponge میرا بھی نہیں ہے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں اس طرح سے میرے تو use کر کے خالی جیسے آپ کو بتایا کہ میں ہنی ٹونز میں اور اس ٹونز میں لگانا پسند کرتے ہوں اور ایک اور بڑی اچھی بورجو کی نیوڈ بیس یہ آپ کو مل جائی بورجو اگر آپ جائیں تو پڑے ہوئے ہوتے ہیں it's like very creamy creamy in the sense بہت soft جیسے سیرم ہوتا جیسے آپ میں cream لگائی اور پتہ ہی نہیں چلتا بیس لگائی بیس لگائی اب تو وہ بھی آگے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے اس کا میرا دماغ سے نام نکل گیا جب یاد آئے گا میں بتاؤ ہی ایک اور بھی آگے بھی آج بی بی crème بی بی crème آپ یوز کر سکتے اس طرف بی بی crème لگائی اور ہلکا سا face powder لگا لیا بی بی crème لگائی کچھ اور نہ لگائیں وہ بہت enough ہے سو یہ وے یوز کرتے ہوں آپ یوز کر سکتے پھر میری بہن نے ایک نے پوچھتا کہ آئی شیڈوز اپنے دکھائیں کون سے یوز کرتے یہ میک کی میک اگر آپ کو میک کرنے کا شوق ہے ورنہ آپ اٹیوٹ کے آئی شیڈوز لے سکتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کسی اور برینڈ کے بھی پاکستانی جو لوکل لشیس کے بہت اچھ آئی شیڈوز لے سکتے ہیں لے لیں میں یہ کٹ لیا تو میری کٹ بھی چل رہی سال تقریبا دو سال تو ہو گئے کیونکہ میں کمی ہی کٹ چل رہی اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ میک پہ جاتے ہیں اگر کچھ شیڈ ختم ہو گیا تو اس کو نکال کے دوسرہ لگا دیتے ہیں سو یو can buy these kind of kits اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کلر بیسک کلر آپ کلر 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 جیسے وہ چیزیں ختم ہوتے ہیں تو میں ایک میک کا بڑا اچھا برونزر تھا لیکن شاہد میرے کسی نے توڑ دیا ایک تو میں یہ جی کرسٹین کا فیس کنٹور this is really good یہ دیکھیں یہ ڈبل چیڑ میں آتا ہے اور یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے یہ تو آپ لے کے نا مست لینا ہے آپ نے you have to have it یہ آپ لے لیں اس کے ساتھ آپ کو اگر میں نے یہ دیکھیں یہ نیکٹ کا یہ brush دیا ہے یہ blush on brush ہے جس سے میں blush on لے جاتی ہوں اور یہ جو ہے یہ contour brush ہے یہ دیکھیں contour brush ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے بکہ آپ نے یہ ایسے contouring کرنی ہوتی ہے اپنی base بنانی ہوتی ہے so یہ آپ اس کا کرسٹین کا یہ لے سکتی ہیں یہ آپ کو پاکستان میں کہیں سے بھی مل جائے گا contouring کے لیے یہ ہو گیا eyeshadow میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے بعد blusher جو ہے میں نے Sephora کی آج کل use کر رہی ہوں میرے پاس Mac کی بھی بہت ساری پڑی نہیں ہے next time آپ کو وہ دکھاؤں گی Mac کے کلرز نہیں ہے لیکن Sephora آج کو مجھے پسند آیا بھائی انہیں آنے ہوتا نا برانڈ نکلا ہوتا تو you're just like oh I'm using Sephora اس type کا اور یہ جی gorgeous glow collection ہے یہ میں نے UK سے ہی لیا تھا لیکن یہ اس طرح کی آپ کو مل جاتی ہیں کسی بھی کلر میں اور یہ کہ مانو بلی میلے پاس کان سے آ رہی ہے میری بیٹی جو ہے وہ enjoy کر رہی ہے میری ویڈیو کو چپ چپ کے یہ ڈانٹنا بڑے مواس ہے اچھا یہ کالرز ہیں پیچی پینک یہ زیادہ سمرز میں اچھے رکھیں زیادہ لال چھین لگتی بلوشن آپ دیکھیں میں نے ہاتھ آفتی لگائی ہے that's enough that's good to go پھر اس کے پاس آئی بروز کے لئے آپ کرسچین کے یہ کی ملتا ہے ڈارک براون یہ دیکھیں یہ کالر ہے یہ آپ نے ڈارک براون لے لے لیں اور اس کے لئے آپ کو آئی بروز کے لئے اس طرح کا برش ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا پتلا سائی ہے میں نے تو میک کے لئے ہوں میری پیٹی تنی کیوں ڈارکتیں کھا لیا نیچے ٹیبل کے نیچے نکل گئے بلی بلک کے مجھے دیکھ رہی ہے مجھے ہسی آگئی ساتھ ساتھ اچھا جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی آپ نے یہ کیا اور یہ آپ نے حیل کاسا اس پہ لگا لیا میں برش کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں بگوز مجھے وہ پینسلوں سے نہیں اچھے لگتی بہت پکی آئی بروز لگتی ہے پینسلوں سے مت بنایا کریں اس کے بعد آپ کو دیتاتی ہوں لائنر لائنر ایکوہ کا جی ایکوہ کا کریلون کا یہ لائنر ملتے ہیں یہ کیک لائنر ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کیک لائنر ہے یہ تھوڑا سا گریش کلر کا ہے میں پس بلاک کلر میں بھی ہیں مور کلر اس ویل وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ہے یہ آپ نے ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ پتہ نہیں نو سو روپے کا یا ہزار روپے کا اور یہ آپ کا پانچ چھے سال تو چلتا ہی چلتا اگر آپ اکیلا یوز کر یہ میک اپ انلیس کی یا آپ پروفیشنل میک اپ آرٹس تو پھر یہ کم چلے گا اس کے ساتھ یہ پتلاہ ساں اس طرح کا آپ نے برش لے لینا جس کو لگانے کیلئے پریکٹس میکس یو پورفیکٹ تو آپ پریکٹس کرتی جائیں آپ کی جو ہے وہ پرفیکشن جو ہے وہ آ جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ برش جو ہے یہ ہے بیس برش کیونکہ میں لیکوڈ بیس سے لگانا پسند کرتے ہیں اس سے بلینڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور کم لگتی ہے یہ دیکھیں یہ ایسے سکن پر آپ نے لگا لی اور اس طرح سے یہ میکس ہو جائے گا اس طرح کا برش آپ لے لیں کسی بھی برینڈ کا یہ پی ایس کو لوکل برینڈ ہی ہے جس کا میں نے یہ برش لیا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب آپ کو میں نے بتا دیں یہ ساری چیزیں اور میک کا جو آپ نے مجھے کہا گلو پہ جو میں لگا رہی ہوں وہ skin finish ہے اس کو کہتے ہیں skin finish اور اس کا color ہے soft and gentle یہ color ہے اس کا ہلکا سا gold کی feel آتی ہے ہلکا سا white بھی ہے اس میں بہت سارے colors ملتے ہیں جب آپ جائیں گی shop میں تو آپ کو نظر آئے گا تو آپ یہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا مسکارا آج کل میں یہ number 7 کا use کر رہی ہوں میک کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں میں waterproof mascara لینا پسند کرتی ہوں شروع سے یہ عادت ہے وہ waterproof نہیں لینا تو آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں لیکن دوسرا مسکار ہمیشہ پھیل جاتا ہے ٹھیک ہے جی کاجل hashmi kajl is the best kajl i have so many hashmi kajls لیکن میں دوسرے بھی try کرتی رہوں یہ می blend کا ہے جی یہ کاجل coal liner ہے یہ بہت اچھی pencil ہے یہ جب سے بنے لیے آج کل میں یہ دیکھیں یہ جو میرا corners بنائیں یہ میں اسی سے بناتی ہوں ٹھیک ہے جی اب lipsticks کی طرف ہاتے ہیں جی lipsticks مجھے کسی نے میسیج کیا تھا کہ آپ madora کی اور swiss miss lipstick تو اس کی بارے میں مجھے مجھے اس سے میری اتنی یادیں وابستہ ہیں کیونکہ آپ سب کی امی آمی آمی شور وہ یوز کرتی ہوں گی اور لائٹ چلی گئی اچھا جی لائٹ چلی گئی ہے اور اپرینٹلی ہمارا یو پیس بھی خراب ہو گیا ہے میں یہ ویڈیو کو زائے نہیں کرنا چاہتی بکوز اتنا بولی ہوں میں اس ویڈیو میں سو ام گونو اپلوڈ دس ویڈیو اور لپس چک کا جو سیشن ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کریں گے ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل پہ اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ دیکھیں پاکستان ایسا تو ہوتا ہے نا پھر ایسے کاموں میں اپنا بہت خیال رکھیں سبسکرائب تو میرے چینل انشاءاللہ باقی جو ہے وہ نیکس اپیسوڈ میں اللہ حافظ